بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیج جمعات کے اردو کی کلاس میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا بچوں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا ٹاپک ایک نیا عنوان لے کر آئی ہوں جس میں آج آپ سب کچھ نیا سیکھیں گے ٹھیک ہے تو عنوان بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ مثالیں دوں گی جس کے ذریعے سے آپ جان سکیں گے کہ ہمارا آج کا عنوان کیا ہے اور آپ پھر بتائیں گے ٹھیک ہے مجھے کہ ہمارا عنوان کیا ہے تو سب سے پہلے یہ تصویر دیکھیں اس تصویر میں کیا ہے ایک درخت ہے درخت کے اوپر پرندہ کیا کر رہا ہے اوڑ رہا ہے پرندہ کہاں ہے اوپر ہے اور بلی کہاں ہے بلی نیچے ہے کہاں ہے پرندہ اوپر اوڑ رہا ہے درخت کے اوپر اور بلی نیچے ہے اس کے بعد ہے ایک اور تصویر اس میں دیکھیں یہ کیا ہے اس والے لڑکے کے ہاتھ اوپر ہے اور اس والے لڑکے کے ہاتھ کہاں ہے نیچے ہیں کہاں ہے نیچے ہیں اس والے لڑکے کے ہاتھ کہاں ہے اوپر اور اس کے نیچے ہیں جی ہاں بلکل ہمارا آج کا عنوان ہے تصور کیا ہے تصور تصور دیکھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے دن کیا ہے منگل تاریخ 22 دسمبر 2020 22 دسمبر 2020 ہمارا آج کا عنوان تصور ہے اور تصور کونسا ہے اوپر نیچے اوپر نیچے اب میں آپ کو کچھ اور مثالیں دکھاؤں گی تصاویر کے ذریعے سے سمجھاؤں گی کہ اوپر کا کیا مطلب ہوتا ہے اور نیچے کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی ہم کیسے اندازہ لگائیں گے کہ کوئی چیز یا کوئی انسان یا کوئی جانور اوپر ہے اور کوئی چیز انسان یا جانور نیچے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں میرے پاس یہ ایک تصویر ہے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ پہاڑ ہے پہاڑ ہے ساتھ میں اوپر سورج بھی ہے دن کا ٹائم ہے اور پہاڑ کے اوپر کیا ہے آدمی کیا کر رہے ہیں اس میں سے کون سا آدمی اوپر ہے اوپر والا آدمی نیچے والے آدمی کی مدد کر رہا ہے اس کے آگے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اسے اپنے ساتھ اوپر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا ہے ان تصویر میں یہ والا آدمی کہاں کڑا ہے اوپر اور یہ والا نیچے یہ والا آدمی کہاں کڑا ہے اوپر اور اور یہ والا آجمی ہے نیچے اب دیکھیں یہ اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو جی ہاں بندر ہیں دو درخت ہے اور درخت پر بندر ہیں لیکن کیا ہے یہ بندر کہاں بیٹا ہے جی ہاں بالکل اوپر ہے اور یہ والا بندر درخت کی شاخ کے ساتھ نیچے لٹک رہا ہے کہاں لٹک رہا ہے درخت کی شاخ کے ساتھ نیچے لٹک رہا ہے اور یہ والا بندر درخت کی شاخ کے اوپر بیٹا ہے اچھا یہ دیکھیں اس تصویر میں کیا ہے یہ ایک چڑیا ہے جو نیچے کیا کر رہی ہے دانا چھن رہی ہے کس کے لیے چوٹی والی چڑیا کے لیے اسے بھوک لگی ہے اور وہ اس کا انتظار کر رہی ہے لیکن بتائیں گے آپ چوٹی والی چڑیا کہاں ہے چوٹی والی چڑیا اوپر بیٹی ہے اور بھڑی والی چڑیا نیچے دانا چن رہی ہے اوپر اور نیچے کا جو تصور ہے اس کو تصور کو انگلیش میں کانسیپٹ کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں تصور اوپر کو کہتے ہیں اب نیچے کو کہتے ہیں ڈاؤن اوپر کو کہتے ہیں اب نیچے کو کہتے ہیں ڈاؤن اب دیکھیں اس تصویر سے کیا اندازہ ہو رہا ہے آپ کو یہ دو ہاتھ ہیں ٹھیک ہے کیا ہے دو ہاتھ ہیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں اس ہاتھ کا انگوٹا کس طرف اشارہ کر رہا ہے جی ہاں بلکل نیچے اس ہاتھ کا انگوٹا نیچے کی طرف ہے اور اس ہاتھ کا اوپر کی طرف ہے یہ انگوٹا ٹھیک ہے اوپر نیچے یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے دو بچے ہیں کیا کر رہے ہیں دونوں بچے جھولا جھول رہے ہیں جھولا تو یہ اس بچی کا کیا نام ہے سنا اور بچے کا کیا نام ہے ناصر ناصر کہاں بیٹا ہے اور سنا کہاں بیٹی ہے دونوں ایک ہی جھولے پر بیٹے ہیں لیکن اپ اینڈ ڈاؤن ہے اوپر اور نیچے بیٹے ہیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں ان دونوں میں سنا اور ناصر میں اوپر کی طرف جھولا اٹھا ہے تو کون بیٹا ہے اس پر جی ہاں بلکل ناصر اوپر کی سائد پر بیٹا ہے اور سنا نیچے کی سائد پر بیٹی ہے یہ دیکھیں یہ سلائیڈ ہے کیا ہے جھولا ہے سلائیڈ ہے سلائیڈ لیتے ہیں نا آپ پارک میں سکول میں بھی ہے آپ کا سلائیڈ تو اس پر بھی جب آپ جھولتے ہیں تو کیا ہے سلائیڈ میں یہ بول اوپر کی طرف ہے اور یہ بول سلائیڈ کرتے ہوئے نیچے آیا ہے اوپر نیچے اوپر نیچے یہ ہے ہمارے پاس دو جہاز اور یہ کیا ہے بادل اور سورج جہاز کہاں اڑتے ہیں جہاز اوپر آسمان کی طرف اڑتے ہیں بادلوں میں آسمان میں اڑتے ہیں بادل بادل اور جہاز بھی آسمان میں اڑتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ والا جہاز کہاں ہے بادلوں سے اوپر بہت انچائی تک گیا ہوا ہے اور یہ والا جہاز بادلوں سے تھوڑا نیچے ہے ذرا نیچے نیچے ہے وہ تو کیا ہے یہ جہاز اوپر ہے اور یہ نیچے ہے یہ والا جہاز اوپر ہے اور یہ نیچے ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ترازو ہے ترازو جانتے ہیں نہ ترازو آپ لوگوں نے جب آپ سودا لے کر آتے ہیں گر میں مما آپ سے کچھ مانگتی ہیں اور دکاندار سے جب آپ سبزی یا کوئی اور ایسی چیز ہو جو لے کر آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اس ترازو سے دولتے ہیں اس ترازو سے وزن کیا جاتا ہے اس کو انگلیش میں وینگ مشین کہتے ہیں وینگ مشین ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ ترازو ہے تو یہ up and down ہوتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں ان دونوں میں کونسا والا حصہ up ہے اور کونسا down بلکل یہ والا جو ہے اوپر ہے اور یہ کیا ہے یہ نیچے ہے یہ اوپر کی طرف اٹھا ہے یہ والا حصہ اور یہ نیچے کی طرف ہے اب ہے یہاں پر ہمارے ساتھ دو بچے ٹھیک ہے تو دو بچے کیا کر رہے ہیں سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں چڑھ رہے ہیں کہ اتر رہے ہیں بلکل یہ والا بچہ سیڑھیوں پر اوپر کی طرف جا رہا ہے لیکن یہ والا بچہ کیا کر رہا ہے یہ سیڑھیوں سے نیچے کی طرف آ رہا ہے سیڑھیوں پر اتر کر آ رہا ہے نیچے اور یہ والا بچہ سیڑھیوں پر اوپر چڑھ کر جا رہا ہے امید ہے آج کے لیکچر سے آپ لوگ جان گئے ہوں گے اوپر اور نیچے کا تصور تو آپ لوگوں کی کاپی میں آپ لوگ کی کاپی میں صفحہ نمبر بارہ صفحہ نمبر بارہ پر یہی عنوان ہے تصور اوپر نیچے تاریخ سب سے پہلے آپ نے لکھنی ہے 22 دسمبر 2020 اور ان میں جو ان تصاویر کو آپ نے دیکھنا ہے اور ان کے آگے آپ لوگوں نے تصویر کے مطابق تصور لکھنا ہے کہ کیا ہے تصور اگر کسی تصویر میں آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے تصور تو وہ آپ نے اوپر لکھنا ہے اور جو نیچے ہے تو اس کے آگے نیچے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئے آپ کے گھر کا کام تب تک کے لئے امنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ